صحابی کیف کی کہانی یہ واقعہ پہلی صدی عیسوی کے آخر میں رمہ ہوا جس وقت روم کے ممالک میں دین مسیحہ ہستہ اور مشکل سپل رہا تھا اس معاشرہ میں خودوں اور ستاروں کی پرستش ایک مقبول مذہب تھا جہاں عیسائی مذہب کے پیروکار ظلم ہستم کا شکار رہتا تھا یہ واقعہ رومانیہ کی ایک ریاست فلیڈلیفیا موجودہ اردن میں رمہ ہوا جہاں حکومت کا سربراہ ایک ظالم بادشاہ کے قیانوس تھا وہ ایک انتہائی شقیل قلب انسان تھا توہید پرستو پر ظلم کرتا تھا ان کے دربار میں موجود چند وزیروں نے نظریہ توہید کو قبول کیا ہوا تھا مگر یہ بات مخفی تھی لیکن کسی طریقے سے ان وزیروں کے ایمان کا علم در قیانوس کو ہوا تو وزیروں نے اپنی جان بچا کر فرار ہو گئے یہ سب اسی شہر کے قریب ایک پکڑ کے غار میں پناہ لے کر سو گئے اللہ نے ان کو تقریباً تین سو سال تک سلائے رکھا اور تین سو سال کے بعد جب ان کو بیدار کیا تو یہ لوگ آپس میں کہنے لگے ہم ایک دن یا کچھ عام سوئے ہیں انہی میں سے ایک کھانا لینے شہر گئے تو وہ بندہ حیران ہوا کہ ان کے اس وقت سارا منظر تبدیل ہو چکا تھا تندور والے نے پرانا سکا دیکھ کر اس رہل غار کو پپر کہ پولس کے حوالے کر دیا تندور والا یہ سمجھ رہا تھا کہ اس رہل غار کو کوئی خزینہ ملا ہے مگر چھان بین کے بعد سارا واقعی واضح ہوا تو اصحاب کی زیارت کرنے کے غرض سے حکومت کے اعلی اہدی داران سمیت سارے شہر والے اس پہاڑی کی طرف آنکلے اور اصحاب قحاف سے جاملے چونکہ اس وقت روم کی حکومت بھی توہید پرست بن چکی تھی ان کے لئے اصحاب قحاف کا واقعہ ایک زندہ مغزہ تھا اور اللہ نے اصحاب قحاف کی خواہش بھی پوری کر دی یہ لوگ پورے معاشرے کو توہید پرست دیکھنا چاہتے تھے اور ساتھ ہی منکرین قیامت کے لئے اللہ نے اپنی حج تمام کر دی اس کے بعد اللہ تعالی نے اصحاب قحاف کو پھر سے اسی غار کے اندر سولا دی جو ابھی تک سوئے ہوئے ہیں